کچھ میسیج میرے پاس آ رہے ہیں کومنٹس میں جو بھائیوں کو مسئلہ کچھ آیا ہوا ہے کہ برڈ فیلڈ سہیتری کیسے نہیں لے رہے اور جس کی وجہ سے برڈ کمزور ہو رہے ہیں تو اس میں کچھ پرابلم ہی ہوتی ہے کہ برڈ اگر ڈسٹرب ہوگا بیمار ہوگا تو پھر وہ سہیتری کیسے پیٹ نہیں لے گا تو برسات کا موسم ہے جو ہمیڈیٹی ہے وہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے تو سب سے پہلے بار بار اس ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ جو نیو ٹینسٹر ہیں ان کی طرح سے بہت زیادہ پسند آتے ہیں کہ شیڈ میں نمی کو کنٹرول کریں طریقہ یہ ہے کہ آپ کا شیڈ میں ہوا کراس اچھانا جائی ہے اگر آپ نے یہ روم میں بڑھ رکھو ہوئے ہیں تو اگزاسٹ آپ کوشی کریں کہ دو لگے ہوں ایک طرح سے ہوا آپ کے شیڈ میں داخل ہو دوسرے پسند آنے لے اور اگر آپ دیکھیں کہ باہر بھی نمی جو ہے وہ اگر آپ گوکل پر چیک کرتے ہیں میٹر لگا کے چیک کر رہے ہیں وہ اگر اسی پیچاسی آ رہی ہے تو اس دوران پھر یہ ہے کہ باہر سے آپ ہوا اپنی شیڈ میں لے گئے ہیں آپ صرف اگزاسٹ سے اندر کی ہوا کو باہر نکال کریں کیونکہ ٹیمپریچر بھی زیادہ اور نمی بھی زیادہ ہے کیونکہ اگر ٹیمپریچر کم ہو تو پھر تو یہ ہیٹر یا پلب لگا کے کنٹرول کیا جاتا ہے یہ جو صورتحال ہے یہ کافی چیلنج والی ہوتی ہے جس میں جو پرانی لوگ ہیں وہ بھی بالکار ڈیسرپ ہو جاتا ہے ان کے برڑ بھی لیکن یہ تھوڑا سا ٹیکنیک کے ساتھ چلنا بڑے گا سمجھ کے ساتھ چلنا بڑے گا ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں سب لوگ علم جو ہے وہ ہر جگہ سے مل جاتا ہے آپ کو بہت سی جگہ سے گائلین مل رہی ہے تو تھوڑا سا یہ سستی نہ کریں آپ یہ ایک سیرپ ہے جو کہ بچوں میں اکثر استعمال کر رہا جاتا ہے جو بچے افراق سے ہی نہیں لیتے تو یہ موسیگار ایک سیرپ ہے یہ تقریبا پچھلے پانچ سال سے میں چھوٹے برڈ میں پینچز میں جاوہ میں بجلیگر میں کوککلز میں استعمال کرواتا ہوں یہ میں ہفتے میں ایک دن دے دیتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پروبائیٹک ہے پروبائیٹک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برڈ میں جب آپ انٹی بارٹی استعمال کرواتے ہیں تو اس سے جو سپورٹیٹ آپ کے بیکٹیریات ہوتے ہیں جو آپ کے برڈ کی بیکٹیریات ہوتے ہیں جو انسانوں کے بیوز ہوتے ہیں جو آپ کے پروٹی لیول کو سٹرونگ کرتے ہیں تو جب آپ انٹی بیکٹیریل میٹسن یوز کرواتے ہیں تو اس نے انٹی بیکٹیریل میں تمام بیکٹیریات کو ممار دینا ہے چاہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہو یا وہ آپ کے لئے برڈ کی بیماری کا باعث بن رہا ہو تو اس طرح پر برڈ انٹی بارٹی کے ساتھ کرانے سے ڈسرائب ہو جاتا ہے اس کا حادمہ خراب ہو جاتا ہے لائجسس سے خراب ہو جاتا ہے برڈ دیکھونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس سرپ کو استعمال کروا سکتے ہیں یہ بھی ایک لٹر میں پانچ ہیمل آپ دیں تو اگر آپ برڈ ریکووری سے آیا ہے بیمار تھا پہلے آپ نے اس کو تین سے پانچ دن یوز کروایا ہے پھر آپ اس کو لگتا ہے تین دن یوز کروائیں اور ہفتے میں ایک دفعہ ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک دنہ سرکہ بھی ہفتے مطابق کروائے لائجس سے حاضر کہ انسانوں ہی اٹھا کرتا تھا برڈ میں ہفتے میں ایک دن سرکہ ہے ویسا اپل براکٹکی سرکہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے ویسا مالکہ بیکریات کو سکوٹڑائی بیکریات اور انہیں کی تین سے کھاتا ہے زرکہ طلب کی بہت خود انگر ہے آج کل کیونکہ بہت سے ایشو دار ہیں کہ بار بار ہمارے جو برڈ ہیں وہ فیڈ سے نہیں دے کمزور ہو گئے اور آگے سے بیڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اور برڈ میں کمزوری آگئی ہے تو یہ جو ہے بہت زبرزر سے اپنے پاس صرف ہے سستہ مل جاتا ہے یہ اصل میں ایسے میں چھوٹے برڈ میں جیوز کرواتا ہوں اور اس کے علاوہ جو مہنگے برڈ ہے اس میں ہم لوگ باہر کی میڈسلیں کو جیوز کرواتے ہیں لیکن یہ ویڈیو میں صرف اس لئے بنا رہا ہوں کہ ہر جگہ پولٹری کی اور خاص طور پر برڈ کی میڈسل نہیں ملتی میرا تعلق دیسٹر کلوزرہ سے ہے تو ہمارے ہاں برڈ کی میڈسل کی کوئی شعبی نہیں ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں پولٹری کی میڈسل برڈ سے نہیں کر دیتی یہ پہلی ہے کہ ہم لوگ جہاں میڈسل آسانی سے نہیں ملتی تو وہاں پر آپ یہ میڈیکل سٹور سے انسانوں میں استعمال ہونے لی دوائی کو استعمال کر آکے مطلوبہ انتائی حاصل کر سکتے ہیں یعنی یہ وہ ویڈیو آپ کو نہیں ملے گا جو ایک پروپر برڈ کی میڈسل کا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ ریکووری کروا جاتے ہیں تو برڈ برکل پر ریکووری نہ ہو اور اس میں بغیر دوائی کی عمر جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے استعمال کروائیں تو اس میں ہوتا کہ جب ایٹی نائنٹی پرسنٹ ریکووری ہوتی ہے باقی ٹین تو ٹونٹی پرسنٹ کی ریکووری بڑا پھنے آپ کو بہتر ہے تو اس سے بڑا آپ کو پیدا ہوگا تو آپ جو ایکس کو یوسکر ہوئیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک رہی جہاں دیں گا ملیں گے